اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف مال تھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رسک کے خوراک کے وہ محدود ہیں اب کس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے غربت ہے فقر ہے تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ان کا کیسے بھریں گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْئَةَ إِمْلَا دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو ہم دینے والے ہیں ان کو رزق اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہیں تو یہ تمہاری حباقت ہے یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے کبھی زیادہ کبھی کم لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا کون پلائے گا کون ذمہ داریہ پوری کرے گا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو اس آئے مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل ابورشن کی شکل میں ہے مختلف اس کی جو ازاد اختیار کیے جا رہے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تناویر اختیار کریں کنٹرسیپٹیوز کو یوز کریں اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ادرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے تو یہ اللہ کو نسیتیں کر رہے ہیں کہ تیرے بندے زیادہ گھم نے گھٹانے ہیں کبھی اللہ آگیا نا خاندانی منصوبہ بندی پر تو شہروں کو شہر زمین میں پہنچا دے گا یہ اللہ کا رازق ہونا ہم نہیں سمجھے کہ رازق کون ہے حالنی والا کون ہے دینی والا کون ہے لگام کس کے ہاتھ میں ہے طاقت کس کے ہاتھ میں ہے حکومت کس کے ہاتھ میں ہے تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں اور جسے وہ پیدا کرتا ہے اس کی روٹی سے غفل ہی جاتا ہے اس کی رزق سے غفل ہی جاتا ہے معاشی تنگی کوئی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے معاشی تنگی تو سودی نظام کی وجہ سے معاشی تنگی کی وجہ آبادی کی قسرت نہیں معاشی تنگی کی وجہ تو یہ سودی نظام ہے اور کیسا پاگلوں کا جہان ہے ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے کہ میرے سکول میں دو سو لڑکے کی گنجائش ہے جب دو سو پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ کہ جی میں ماغرت خواہ ہوں اس سے زیادہ میرے سکول میں گنجائش نہیں ہے ایک فیکری والے کو پتا ہے کہ میرے فیکری میں ایک سو مزدود کام کر سکتا ہے کہتا جی میرے پاس سو کی گنجائش ہے اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے ایک زندار کو پتا ہے کہ میں چار موکر رکھ سکتا ہوں اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے دکاندار کو پتا ہے کہ میں کتنے سیل میں رکھ سکتا ہوں اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے آپ سوچیں تو یہ کیسے پاگلوں کا جہان ہے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں مجھے پاکستان میں کتنے بھیجنے ہیں لہذا آبادی گھٹاؤ تو کہ اللہ کا اللہ ہمارے ہیڈ ماسٹر سے بھی نوز بلہ کم علم رکھتا ہے کیوں سے نہیں پتہ کہ مجھے کتنے پیدا کرنے آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے یہ سوال ہے سب سے اہم سوال اور اس کے دو وجہ ہو سکتے ہیں صرف دو سارے وجہ کو اکھٹا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بات سکتے ہیں ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید گریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی پانچویں اولاد ہوں پانچویں اولاد اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا ایم آئے بون اور او بین فور سسائیٹی کیا میں معاشرے پہ بوجھوں کہ فائدہ منوں ایک ہے کہ لوگ گریب ہیں تو اس نام میں اس کا سلوشن زخاط جیسے میں نے کہہ چکا ہمیں تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس پچاسی گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے اسے اڑائی ٹکا زخاط دینا چاہیے ہر سال ہر امیر انسان زخاط دیں گا تو گربت دھرتی سے مٹ جائیں گے کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مریں گا اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زخاط لے سکتا ہے پرابلم کیا ہے ہندوستان میں جو پوپلیشن پرابلم ہے باقی ممالک میں پوپلیشن is a boon آپ امریکہ میں جائیں گے جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا پتہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس آپ اسٹیلیا میں جاؤ جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ جتنے آپ کو ہر سال دس ازار پندر ازار بیس ازار جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتے ہیں کیوں پوپلیشن is a boon it is not a bane پوپلیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ آپ سمجھ رہے اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے 70% of the land is not being utilized تو پوپلیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو ابھی کوئی نقصان نہیں وہ problem ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے تو ہم کہتے ہم دو ہمارے دو اس زمانے میں جو غربت تھی نا یہ تو قرآن نے بیان کی ہے اس زمانے میں چونکہ حمل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے اتنی غربت شاید پوری دنیا میں کہیں بھی آج بولو بھائی نہ ہو کہ باپ دشمنی میں نہیں اپنے بیٹے کو مار رہا اور اب تو بیٹوں پر فخر کرتے تھے بیٹا پیدا ہو گیا تو اس لیے مار رہا ہے کہ میرے کھانے کے لیے روٹی مشکل سے مل رہی یہ کہاں سے کھائے گا ایسی غربت میں اور ایسی رزقی تنگی کے وقت میں اسلام نے حکم دیا کہ اولاد کسرس سے پیدا کرو نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رز دیں گے اور ان کو بھی اب کیا ایسی غربت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہوں ممکن ہے آپ اخبار سے نکال کے چار واقعات بیان کر دیں دو چار واقعات تو ہو سکتے ہیں عمومی محول نہیں ایسا اس زمانے میں عمومی محول بن چکا تھا ایتی غربت کے وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کیا کرو نسل بڑھا ہو تو آج کباب پراتے کھانے والے ایک ایک کروڑ روپے مہانہ آمدن بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں سمجھ باری بات تو یہ اسلام کے حکم کے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی جاندار چیز درجود میں آتی ہے دنیا میں اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ چیوٹیوں کو بھی مچھر کو بھی اور ہر ایک کو کھلا دے ہیں اور ان کو پلاتے بھی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے اور قرآن پاک کی آیت یہ بھی ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کی وجہ سے مفصرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قتل کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کو قتل کرنا حقیقتا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ بچے پیدا ہی نہ ہوں جس کو ہماری استعلاع میں نصبندی بھی کہتے ہیں اور دو ہی بچوں کا نعرہ لگانے والے اس کو یہ مغرب اور یورپ کا نعرہ ہے ہمارے ہاں سلمایہ دارانہ نظام میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم غلط ہوتی ہے اگر وسائل کو صحیح معنی میں تقسیم کیا جائے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا ازراہ کرم میں حکومت سے وطن عزیز سے محبت کرتے ہوئے درخواست کرتا ہوں اس کو بند کریں پہلے ان کے لئے انتظامات کریں اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے آپ کو کریں لہٰذا ان دونوں چیزوں پر حکومت عمل کر رہا ہے بننا اس کے نقصانات بہت ہوں گے عوام کے اندر بجزنی بیدا ہوگی اس لیے یہ نعرہ جو دو ہی بچے اچھے ہیں اس نعرے کو لگانا یہ خلاف اسلام ہے ازراہ کرم مذہبی معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں مذہبی معاملات میں جب بھی مداخلت کی ہے عرباب حکومت نے وہ قائم نہیں رہی وہ ختم ہو گئی do not kill your children fearing poverty in fact the verse is here Allah says do not kill them out of poverty if you're a poor person and you say you know what your wife is expecting a child and you say because I can't afford it that's why I want to abort this child or as soon as the child is born dump it it's still happening in societies and communities dumped children do you know that that is a major sin Allah says don't do that you know people say کہ کہ اگر میں کسی چاہوں گ examination я ہوگا اسے لئے جب گناہ میں ٹھکا ہے کی اگر میں موجود�گی ساتھ پہلای ہوگا اور میں بی میں ٹھکیricting ایسان ہے اللہ کہتے ہیں کہ مسلمWEے پہلگنا چیزے آپ کو جاتے ہوگا یا گیا ہوگا ب paar آپ کو کوشکل فتی ہے but trust me imagine you've had 10 children MASHALLAH and five of them are successful people the other five perhaps not very successful what will you have if you gave them a good upbringing they will look after you and the other five that was a blessing but if you have only one child to children you know the chances of them not being successful nowadays is greater than if you had add more children my brothers and sisters may Allah سبحانه وتعالی